اسلام علیکم ویئرز کیا حال ہے آپ کے امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوب انجوائی کر رہے ہوں گے خوب اچھا پکا رہے ہوں گے اور مزہ سے کھا رہے ہوں گے ویئرز آئیے آج ہم بناتے ہیں یمی سا چکن جس کے لیے میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو چکن لے لیا ہے اور جناب پیاز کو میں نے لال کر لیا ہے تقریباً دو بڑے پیاز میں نے چھوک کر لیا ہے اور اب ان کو میں گینٹر میں ڈال کے چاپ کر لوں گی دوسری طرف بچے ہزے تیل کے اندر میں نے چکن کو ڈالا اور ساتھی آلو بھی ڈال دیئے ہیں اور اب اس کے اندر لسن اور عدرت کا پیل چال کے ان کو اچھی طرح سے بھول لیتے ہیں تو جناب اچھی طرح سے میں نے ان کو بھول لیا ہے دوسری طرف پیازیں بھی پیس کر میں نے ڈال دیئے ہیں اور اپنا کلرفل مسالہ یعنی سرک میں چھل دی دنیا اور زیرہ بھی ڈال دیا ہے ساتھی پیسہ ہوا گھر مسالہ بھی ایک چمچ ایڈ کر دیا ہے اور تمام مسالے آپ حضر ضرورت ہی اور اپنی پسند کے مطابق ڈالیں گے تو بھی اس کے اندر میں تھوڑا سا اچار کا مسالہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی جس میں میں نے سوف دنیا اور جانس ایڈ کر دیا ہیں یہ میں نے ایک ایک چمچ لے کے بارک کیس لیا تھا اور اب میں اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد تھوڑی دہی بھی ایڈ کر دوں گی یہ گھر کا بنا ہوا دہی ہے جو کہ پانی چھوڑ گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں دہی تو دہی ہوتا ہے ساتھی میں نے ایک بڑا ٹیماتر بھی بارک چاپ کر کے اس میں ڈال کر بھون لیا ہے اور اب میں نے اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ سے دو گلاس پانی کے ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کا شوربہ سا بنا لیں گی زیادہ پتلا شوربہ نہیں بنانا ہے تھوڑا گاڑا گاڑا ہی رکھوں گی تاکہ مزیکہ بن جائے تو لیجے بھی ارز آلو گلے تک ہم نے اس کو پکایا اور اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے پیش کر دیتے ہیں تو جناب دیکھیں آج چھوٹے صاحب نے ڈیش آؤٹ کیا ہے تو ڈونگا تھوڑا سا خراب کر دیا ہے لیکن چلیں کوئی باتی بچے کام کریں گے تو انہیں کام کرنا آئے گا چھوٹے صاحب میرے ساتھ سارا کام کرواتے ہیں ماشاءاللہ اور اب بیٹھیں اپنے ناشتے کو انجوائی کر رہے ہیں یہ جناب ہم برنچ کر رہے ہیں تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہے تو لیجے بھی ارز پھر ملتے ہیں کسی اور و لاغ میں اللہ حافظ